ایک سو آٹھ سے زیادہ معصوموں نے اپنی جان کھو دی ہے سوال اس سرکار پر جو سوئی رہی سوال اس اسپتال پرشاسن پر جو لگتار اپنی بھومکہ اپنی ذمہ داری سے بھاگتا رہا لیکن اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ حصہ جس کو دیکھ کر پورا دیش سن ہے جہاں یہاں کی تصویریں یہاں کی تراستی دیش بھر کو جھگ جھوڑ رہی ہوں لیکن ہمارے نیتا اور ان کے بول آپ کو کبھی حیران ہونے سے نہیں روک پائیں گے سنیے سانسد صاحب کو اب اس ماملے میں 4G دکھائی دے رہا ہے سب سے بڑا انونشن اور ریسرچ انہوں نے کر دیا ہے انسفلائٹس پر 4G کا کیا انہوں نے تکڑم بڑھایا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں یہی ہے نیتاؤں کے بول تراستی کا انتظار کرتے ہیں پھر اپنی اجیانتہ کا پرچار کرتے ہیں اپنے ان شبدوں کے ساتھ بیہار رو رہا ہے ماسوموں کی موت پر ایسا صدمہ لگا ہے کہ ہر کسی کے آنکھ میں آنسو ہے آخر کون ہے اس کا گنے گار جواب سرکار کے پاس نہیں کتنی شرمناک بات ہے کہ سو سے زیادہ بچے بے موت جان گماں بیٹھیں لیکن سی ایم منتری سنتری سب کان میں تیل ڈال کر سوتے رہے مکشمنتری جی آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ کب سے مزفر پور میں بچے مر رہے تھے خبر تو لگی ہی ہوگی آپ کو جہاں آپ کا بنگلہ ہے وہی سے 75 کلومیٹر کی دوری پر چیخ مچی تھے آپ نے وہ چیخ سنی بھی ہوگی لیکن آپ تو اپنی سیاست میں مگن رہے آپ کو تمام دوسرے کام اس گمبھیڑ حالات سے بھی بڑے لگے اب جا کر آپ کو پیڑتوں کی یاد آئی ہے مکشمنتری نیتیش کمار جی آپ کے ہی منتری ہیں شیام رجل بھلا آپ کا بچاو کیوں نہ کریں آپ نے مزفر پور آتے آتے بہت دیر کر دی لیکن آپ کے آنے سے ٹھیک ایک دن پہلے دیکھئے اور سنیے کیسے وہ بچاو کرتے نظر آئے مکشمنتری جی کے آئیں گے مطلب سب امید کر رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں مکشمنتری آنے سے کوئی یا کسی کے آنے سے نہ آنے سے کوئی بیماری پر کنٹرول تو رہے ہوگا اب ان کی تاریف سنی یہ ہیں تڑپتے بلکتے مزفر پور کے بیجے پی سانسد اجائنشات اس سے بڑا شرم کیا ہوگا کہ دیماغی بکھار سے ہوئی موت کے پیچھے انہیں فورجی یعنی گاؤں گرمی گریبی اور گندگی نظر آ رہی ہے میرا یہاں ماننا ہے کہ اس میں تھوڑا سا پھوڑ جی پی اگر ہم لوگ کانسوس کریں تو اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے پہلا جی فور گاؤں جی فور گرمی جی فور گریبی اور جی فور گندگی اب زر ایک اور شرمنات بات سننی جی مدھے پورا سے جیڑی اس سانسا دینیش شندری یادو کو لگتا ہے کہ کئی سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے مجھا پرپور کا گھٹنا جو بہت دکھد ہے لیکن آپ کے جانکاری کے لیے جب جب یہ سمیہ آتا گرمی کا پچھلے کئی سال سے کوئی ایک دوسرے سال نہیں کئی سال سے وہاں بچے بھیمار ہوتے ہیں اور اس کی مرنے کی سنکھیاں بہت ہو جاتی ہے راجی سرکار کے نکمیپن کی صورت میں کیندر کو پہلے ہی جاگ جانا چاہیے تھا لیکن ماملہ اپنا ہی ہو تو کریں کیا کیندرے سواست منتری آئے لیکن وہی لیک لطیفی مزفرپور میں چار گھنٹے سے زیادہ سمیہ بٹایا لیکن صورت بدلنے کا فارمولا نہیں بتایا کیندرے سواست راجی منتری اشونی چوبے کے کیا کہنے یہ اتنے گمبھیر ہیں کہ جہاں بچوں کے موت پر سوال جواب ہو رہے تھے تو اشونی چوبے جھپکی لے رہے تھے سوال ہوا تو صفائی بھی تپاک سے آئے مانگل پانڈے بیہار کے سواست منتری ہیں زمیداری تو پورے سوبے کی صحت سدھانے کی ہے لیکن ان کو تو بھارت پاکستان میچ سے ہی فرصت نہیں بچوں کے موت پر جس وقت گمبھیر بات چل رہی تھی اس وقت بھی منتری مہدائے میچ کے آنکھڑ تلاش رہی تھی جب ہمارے نمائندے ہی ایسے ہوں اور ان کے سوچ ہی سوالوں کے گھیرے میں ہوں تو بچوں کو کون بچائے بیور ریپورٹ آج تک وارڈ میں جائیے تو ڈاکٹر نتار علاج کی پوچھئے تو پروٹوکال تے نہیں ریسرچ کے بارے میں پوچھئے تو کسی کو جانکاری نہیں آخر یہ بیماری کیوں ہو رہی ہے کسی کو اس بارے میں سپشتا نہیں ہر کوئی اپنی طرح کی اٹکلے کر رہا ہے لیکن ہاں اب پرستیتیاں دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرمی کم ہوگی تو بہتر ہوگا بارش ہو جائے گی جب یومیڈٹی کم ہوگی تب یہ ہوگا بھگوان بھروسے پوجہ حوان اب اس بیماری کو روکنے کے لئے دیکھیں جن بے بستہوں کی کمی کے کارن ہمارے گریبوں کے بچوں کا ہتیاں ہو رہا ہے یہاں گریب کے بچے مر رہے ہیں کسی گریب کو مزا کیس طرح سے نہیں ہو رہا ہے یہ گریب کے بیٹا مرے گا چار لاکھ روپے آ دیں گے نیتا کا بیٹا کوئی نہیں مرتا ہے یہ گریبوں کے پردی شہانوبوتی ہوتی تو چمکی بو خال کا مطلب ریسرچ کروا دیا گیا ہوتا ریسرچ اس لئے نہیں ہو رہا ہے کہ مرنے والے بچے ہنٹر پرسنل گریب کے بچے ہیں یہ گستہ ہے اس سرکار کے خلاف جو سو سے زیادہ بچوں کی موت کے بعد جاگی ہے یہ گستہ ہے اس سسٹم کے خلاف جس نے اسپطال اور قبرستان کے بیچ کے فرق کو ختم کر دیا ہے کسی ماں کے دولارے نے یہاں گوت میں تمتوڑا ہے تو کسی کے پتا کے بھوشش کی امید ان اسپطالوں میں چکنا چور ہو گئی یہ لوگ آسکر ناراض ہیں جس طریقے سے پچھلے کچھ دنوں میں موت کا حکرہ پڑھتے جا رہا ہے اس کے بعد وہ ناراض ہیں موسیقی کیا بہترین گریب کے لئے اسپتال میں ایک ایک بیٹ پر دو دو لوگوں کا علاج ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ موت کے آنکڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا ہے نا تین وجہ وہ اناؤنسمنٹ بتائیں گے یہ کیا کیا ہے بولتا رہا ہے جہاں بہت بشم پرستیتی میں اسپتال ہے کہ ایسے 600 بیٹ میں 900 پیشن کا علاج ہو رہا ہے انہوں نے اس کو دیکھا ہے اب بہت گمبرتہ سے انہوں نے لیا یہ وہی اسپتال ہے جس کے لئے پچھلے سال بڑا بجٹ تیار کیا گیا تھا سواستمنٹری ہرشوردھن یہاں پر تمام بادے کر کے گئے تھے جنوادوں کی پول سو سے زیادہ بچوں کی موت نے کھول دی کم سے کم اس بات کو صلیت کرنے کے لئے جو بھی کاراوائی کی ضرورت ہو کاراوائی ان کی اور سے کی جانے چاہیے کہ اگلے سال ایسے ستتی کا سامنا اس پردیس کے لوگوں کو مزفرپور کے لوگوں کو نہ کرنا پڑے اس بات کا انترام ہونا چاہیے جب سرکاروں سے بھروسہ اٹھ جائے تو لوگوں کا صرف ایک ہی سہارہ ہے بھگوان یہی وجہ ہے کہ مزفرپور میں بچوں کی سلامتی کے لئے اب لوگ ہون کر رہے ہیں بچوں کے سواست کے لئے یہاں پر یہ ہون کر آیا جا رہا ہے ویسے اس طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہون کا کام چلنا ہے ان سے ماننا ہے کہ بھگوان ان بچوں کی رکھا کریں گے کیونکہ واقعی بھگوان کی ضرورت ہے کیونکہ جو یہ وائرس ہے جو بیماری ہے اس کے بارے میں کسی کو جانکاری نہیں ہے کہ آخر یہ کس جوائی سے ٹھیک ہوتا ہے تو بھگوان کا ہی سہارہ ہے اس لئے ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بتائیے ہم لوگ جو پوجہ آرشنا اب یہ سٹارٹ کر رہے ہیں سرکار تو اپنے طرف سے دوا کی بیوستہ جو بھی ہے وہ تو کری رہی ہے لیکن یہاں بھی جو جو بیپتی ابھی چل رہی ہے اس میں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی جہورت ہے بہرال بچوں کی موت کا سلسلہ جاری ہے سرکار کی طرف سے صرف دعوی کیے جا رہے ہیں لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے سجی جھا کے ساتھ روہیت کمار سنگھ مزفرپور آج تک لوگ اب بھگوان بھروسے لیکن دوسری طرف اسپتال پہنچ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر ایسی کیا آپتی وپتی آگئی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اس لئے ہے کیونکہ وارڈ میں بچوں کو جس طرح سے کچھا کچھ رکھا گیا ہے ایک ایک بستر پر تین تین بچے جس طرح کی پرستطی ہے ڈاکٹرز نہیں ہے آج بھی چار بچوں کی موت ہو گئی ہے ڈاکٹرز وارڈ میں پہنچتے نہیں ہے پانی چڑھانے کے لئے ایک بوٹل پریوار والوں کو ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے جس طرح کی ادھا سینتہ دیکھی جا رہی ہے لاپروہی کا آلم بکھرا ہے وہ بھی اتنے دن کے ہو ہنگامے کے بعد دیکھئے میں پہنچی وارڈ کے انتر یہ نتیش کمار والے بہارے والے بہار سے صرف ستر کلومیٹر کی دوری ہے شری کرشنا میڈیکل کالیج ہسپٹل روتے بلکتے بچے جن کا صرف اس وقت تپ رہا ہے مائے اسپطال میں آپ کو اپنے انسان ہونے پر شرم آئے گی جب آپ اس اسپطال میں پہنچیں گے جب نتیش کمار اپنی اس کرسی پر ائر کنڈیشن دفتر پر بیٹھتے ہیں کیا انہیں شرم آتی ہے کہ ان بچوں کی کیا حالت ہے اس اسپطال میں وہ پرستطی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اتنے دنوں کے بعد نتیش کمار نین سے جاگے اور انہیں لگا کہ چلیے مزفرپور چلتے ہیں ذرا حال پوچھتے ہیں کیونکہ میڈیا کا دباؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن میڈیا کے دباؤ سے میڈیا کی نظروں سے دور انہوں نے بہار کی جنتہ کے لئے کیا کیا یہ سوال آج مو بائے کھڑا ہے اس اسپطال میں جہاں ہم پہنچے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس اسپطال میں بچوں کی حالت کیا ہے ان بستروں پر ایک ایک بیڈ پر کئی سارے بچے پڑے ہوئے ہیں کس طرح سے مائیں ان کے سر پر تھنڈا کپڑا پانی کا گیلہ ڈال ڈال کر بخار اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں اسپطال کی حالت یہ ہے کہ بیچ میں بیڈز کے جگہ نہیں ہے غندگی کا عالم ہے کوئی یہاں پر نہ انتظام ہے نہ تیاری ہے اور ہر کوئی بس بھگوان بھروں سے چھوڑا گیا ہے سوال نتیش کمار کے سامنے یہ بھی ہے کہ چار لاکھ مرنے کے بعد تو وہ معافضے کا اعلان کر دیتے ہیں لیکن مالک اگر ذرا سی بھی سمویدنا ہے تو انتظام کیجئے کیا زندگی کا یہی سممان ہے اس دیش میں کیا بیہار کی دھرتی میں جس کی مہان گاتھائیں وہ گاتے ہیں یہی حالت ہے یہاں کے نو نحالوں کا جہاں پر بچوں کو بیڈ کے نیچے ایسے گدے لگا کر بچھائے جا رہا ہے یہاں پر ایک مہلہ تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ ایک بار کب لائے آپ بچوں کو دوست باجے بھڑتی کی ہیں اور یہ ایک بوٹل پانی اس طرح سے چڑھا گیا بکھار اتر رہا ہے نہیں بکھار اتر رہا ہے جیسے لائے تو اسی ہے دوکٹر لوگا رہا ہے پوچھنے ایسی ہی حالت الگ الگ جگوں پر ہے اور یہ ایسا دن ہے جب خود نتیش کمار بیہار کے ماننیا مکھے منتری تو یہ آپ نے اسپطال کی حالت دیکھ لی وارڈ کی حالت دیکھ لی اب ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو کئی سالوں سے یہاں پر اسپطال میں ہے آپ پیڈیاترکس دیکھ رہے ہیں بچوں کے دپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اس بیماری کے بارے میں انہوں نے جانکاری بھی حاصل کی ہے ریسرچ بھی کیا ہے ان سے جانتے ہیں کہ آپ کو کب سے آپ یہ ریسرچ کر رہے ہیں 2005 سے آپ پیڈیاترکس میں ایچ اوڈی ہیں ابھی ایک پرزنٹ آئی ایچ اوڈی پیڈیاترکس آپ ایچ اوڈی ہیں اس اس کے ایم سی ایچ میں آپ کا نام کیا ہے ڈاکٹر گپال سنگر سانی ڈاکٹر گپال سانی صاحب مجھے یہ بتائیے کیا سمجھ بھی ہے کیا کوئی پروٹوکول تے ہے کیا کئی علاج میں یہ کیا جائے گا سمٹمز الگ ہیں بچوں کے کیا ہے یہ بیماری پروٹوکول تو بلکل تیار ہے یہاں پر ہم لوگ کے ایس او پی بنی ہوئی ہے ایس او پی کے ہی ڈیریشن میں ہم لوگ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کیا ہے ایس او پی کیا علاج کیا دوائدے یہ سمٹومیٹک منیجمنٹ ہے چونکہ پیشنٹ کا جو بائی کمکل فائنڈنگ سے جسے لو بلڈ سگر بریجنس آف یادیشن ڈیریجمنٹ آف بلڈ ایلکٹر لائیٹس تو اسی بیسیس پہ لوگوں کو بہت اچھی ریزلٹ بھی مل رہی ہے کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو بچہ ڈیریڈریٹڈ ہے کیونکہ یہاں پر میں نے تو ٹیسٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا آپ لوگ پانی کیسے چڑھا on examination I can say that you are dehydrated at all on the examination آپ دیکھ کے علاج کریں بلکل دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں لوگ investigation کرتا میں دیکھ کے بتا دیا تک this is not in supplies and it has been proved by ncdc ڈیلی ncdc ڈیلی ncdc ڈیلیٹ کی ٹیم بھی اس کو approved کر چکی ہے تو میں examine کرتا ہوں patient کو pulse rate by different type of examination تو بچوں کی موت کیوں ہو رہی ہے سر آخری سوال وہ late سے present کرتے patient جو late سے آتے وہ ہی موت ہو رہے جو immediate آتی ہے وہ 10-15 minute میں ٹھیک بھی ہوئے تو میرے پاس video recording بہت سارے patient میں 10-15 minute میں بچے کو پورا ٹھیک کر سکتا ہوں بہت سارے بچے جو immediate present کرتے ہیں ایک بچی مجھے ملی جو دو مہینے سے یہاں پر ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے وہ دوسری بچے مر رہے ہاں جائیں اور آپ صرف ایک پرس کانفرنس کر دیں میڈیا کو بولی ہم اس کریں گے اور پھر بھول جائیں تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جرم ہے ایسے موجودہ دور میں آسمانوں پر چاند پر اپنے سیٹلائٹ بجا رہے ہیں سب کر بچوں کی موت کو نہیں روک پا رہے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے تمام کے لیے شرمندگی کی بات ہے سوئے ہوئے پرشاسن کو جگاتے رہیں گے اور نتیش کمار کو بھی جگ جھوڑتے رہیں ہماری الگتار کبرج آج تک پر جاری ہے دیکھ رہی لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھ رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے